اب میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو توفیق عطا فرمائی پچاس سال سے قرآن ترجمہ اور تفسیر اور حدیث کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور حال ہی میں اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر القرآن الكریم کے نام سے چار جلدوں میں بقیدہ طور پہ اردو کی شاندار تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس وقت جماعت و دعویٰ کے زیر احتمام چلنے والے بیسیوں مدارس کے نگران ہیں جہاں تعلیم کتاب و سنت کا احتمام کیا جاتا ہے علماء تیار ہوتے ہیں مفتی تیار کیے جا رہے ہیں مجاہد اور غازی تیار ہو رہے ہیں جامعات دعویٰ علیہ السلامیہ کے مدیر ہیں اور تفسیر القرآن الكریم کے مفسر ہیں ہزاروں علماء کے استاذ ہیں اور آج ہمارے سامنے اس دور میں رونما ہونے والے بدترین فتنے کہ مسلمان مسلمان کی گرگن کاٹ رہا ہے ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز مدلل خطاب فرمائیں گے محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کے اس حوالے سے اللہ کے قرآن کا کیا فیسرہ ہے نبی کے فرامین کا کیا فیسرہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سیرتیں کیا ہیں اور آج اس فتنے کا جماعت الدعویٰ کس انداز میں تدارک کر رہی ہے تو میں دعویٰ دیتا ہوں محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کو تصریف لائیں اور خطاب فرمائیں خطاب فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفه ونفثه محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ وَالَلْكُفَّارِ رُوحَ مَا أُو بَيْنَهُمْ محترم بدرگو بھائیو عزیزو اور قابل احترام بہنو اور بیٹھیو اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورة الفتح کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے اللہ وعدہ لا شريك نے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ وَاللْكُفَّارِ رُوحَ مَا أُو بَيْنَهُمْ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافر و بہت سخت ہیں اور آپس میں نہائیت رحم دل ہیں آگے آیت کے باقی حصے میں صحابہ کرام کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو سب سے پہلی صفت کیا ہے سب سے پہلی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہی ہیں آپس میں رحم دل ہیں اور کفار پر شدید ہیں یہ پہلا وصف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی ہونا اس زمین کے اوپر جتنے لوگ بستے ہیں وہ دو قسمہ سے خالی نہیں ہیں یا تو وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں یا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں تیسری کوئی قسم نہیں ہے یا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں کلمہ پڑھ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوہ مان لیا ہے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے یا وہ اس سے انکار کرتے ہیں یہ دو قسمیں ہیں تیسری قسم کوئی نہیں ہے اور جب کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمام دنیا کے لوگوں سے کٹ کر وہ مسلمانوں کی وحدت میں شامل ہو جاتا ہے مسلم برادری میں شامل ہو جاتا ہے اب اس کی جان اس کا مال اس کی عزت و عبرو سب کچھ محفوظ ہو جاتی ہے اور مسلمان کے لیے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانا جائز نہیں رہتا صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک جنگ میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ امیر لشکر تھے ایک کافر وہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہی چلا جا رہا تھا تو جب اسامہ رضی اللہ عنہ اس پہ حملہ عبر ہوئے نا تو قریب تھا اس کی گردن اتر جاتی تو اس نے کہہ دیا اسلام اس نے پڑھ لیا مگر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی آپ نے فرمایا اسامہ تو نے یہ کیا کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر تو نے اسے قتل کر دیا اس نے کہا جی یا رسول اللہ وہ تو اپنی جان بچانے کیلئے پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شقق تھا ان قلب ہی تو نے بھلا اس کا دل چھین کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جان بچانے کیلئے پڑھ رہا ہے یا واقعی کلمہ اسلام وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے تمہیں اس کی کیا خبر اتنا کلمہ کی اتنی برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننے کی اتنی برکت ہے کہ جب کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد نباز ادا کرتا ہے اور زکاة ادا کرتا ہے تو وہ مسلم برادری میں شامل ہو جاتا ہے اب مسلمانوں کو اسے کسی قسم کا گزند پہنچانا نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اچھا اب اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تک کہاں تک آپ کی برداشت تھی کہ آپ کی برادری میں شامل ہونے کے بعد کہاں تک کوئی شخص کس حد تک بھی چلا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وجہ سے کہ بھئی یہ ہماری برادری کا ہے یہ مسلمان ہو چکا ہے کلمہ اسلام پڑھ چکا ہے اور اس کو کس حد تک برداشت کرتے تھے اس کے لیے بہت سے واقعات ہیں ان میں سے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں سعی بخاری میں کئی جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے تو اس کا میں خلاصہ انشاءاللہ بیان کروں گا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچھ تھوڑا سا سونا بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چار آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا تو قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں گئے تھے اور انسار جنہوں نے ان کے نزرت کی تھی ان کو تو بڑا غصہ آیا کہ بھئی ان کو دے دیا ہے اور وہ لوگ تھے نجد کے یوتی سنا دیدہ نجدن یہ نجد کے سرداروں کو دے رہے اور ہمیں دے ہی نہیں رہے ایک شخص کھڑا ہوا ابو سعید کہتے ہیں کہ غائر العین گہری اس کی آنکھیں تھیں نات الجبین پیشانی اس کی ابری ہوئی تھی مشرف الوجنت ہیں رخصان بھی اس کے ابرے ہوئے تھے کثق اللہیت ہے اور داڑی بڑی گھنی تھی اور بعض ربات میں مشمر الازار چادر اس نے خوب اٹھائی ہوئی تھی یعنی ظاہری طور پر تقویے اور نیکی کی جتنی علامتیں ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود تھی اس نے اٹھ کر کہا اعدل یا محمد اے محمد انصاف کیجئے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا انصاف کیجئے اور بعض روایات میں یہ نفذیں کہ اس نے یہ کہا واللہ واللہ ما عدلتا یا محمد اے محمد اللہ کی قسم آپ نے انصاف نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا غیلہ کا افسوس ہو تجھ پر کیا اللہ جو آسمانوں میں ہے وہ مجھے امین سمجھتا ہے اور تم مجھے خائن سمجھتے ہو لو جی عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ دعا لی اضرب انقہاد المنافق اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتارتا ہوں آپ نے دعا ہو رہنے دے اچھا پھر جب وہ جانے لگا نا پھر خالد سیف اللہ کھڑے ہو کہنے کہ دعنی یا رسول اللہ اضرب انقہو میں اس کی گردن اتارتا ہوں اور وہاں دعا ہو اور ساتھ یہ فرمایا دعا ہو فإنَّ لَهُ أَصْحَابًا اس کو چھوڑ دو اس کے کچھ ساتھی ہوں گے تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیت جانوں گے اپنے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں حقیت جانوں گے وہ قرآن بہت پڑھیں گے مگر ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا اور ان کی بہت بڑی علامت بیان فرمائی يَقْتُلُونَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بہت پرستوں کو خوش نہیں گے کفار کو خوش نہیں کہیں گے اہلِ اسلام کو وہ لوگ قتل کریں گے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی علامت ہوگی تحلیق بطور علامت ان کا جو فرد ہے ان میں داخل ہونے والا وہ سر مڑا کے رکھے گا اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ اگر میں ان کو پاؤں میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جس طرح اللہ تبارک وطلہ نے قوم عاد کو برباد کیا تھا کہ فرمایا فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا کیا بھلا قوم عاد کے کافروں میں سے ایک متنفس بھی تمہیں باقی نظر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُمْ اگر میں انہیں پاؤں تو میں انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح اللہ نے قوم عاد کو قتل کیا تھا اب اس حدیث میں دو باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست گستاخی کے بعد کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ عدل نہیں کر رہے پھر بھی قتل کرنے سے روک دیا ایک اس کا سبب کیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھیوں کو پاؤں تو میں قوم عاد کی طرح انہیں قتل کروں گا تو پھر اسی کو ہی قتل کر دیتے قصہ تمام کر دیتے اسے کیوں قتل نہیں کیا اس بات کو وخر کیوں کر دیا اس کے ساتھیوں کا انتظار کیوں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلی بات کا جواب یہ ہے اور وہ خود ہی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا ہو اس کو رہنے دو لا يتحدث الناس ان محمدن یقتل اصحابہو اس کو کچھ نہ کہو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ باتیں کریں کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے یہ بات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں ہے کہ کسی شخص کی زبان سے یہ نکلے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اس لیے اس کی سب گستاخیاں برداشت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ جو دوسری اگلی بات فرمائی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ زبان تک محدود تھا جب وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس حرکت کے ساتھ وہ کسی کو قتل کرے یا کسی کا خون بہائے یا کسی کا مال لوٹے گے اس وقت پھر ان کا قتل کرنا جائز ہو جائے گا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کو پاؤں یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ اگر کچھ اس قسم کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں جو ایسی غلط باتیں کریں اور مسلمانوں کو قتل کرنا تحت کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کے اسلام کو نہیں دیکھا جائے گا پھر ان کی تصویحوں کو نہیں دیکھا جائے گا پھر ان کی داڑیوں کو نہیں دیکھا جائے گا پھر ان کی قرآن کی تلاوت کو نہیں دیکھا جائے گا پھر ان کو قتل عادی کیا جائے گا ان کو پھر باقی نہیں چھوڑا جائے گا میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ جب اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوتا ہے اور اسلام کا سکہ غالب ہوتا ہے اس وقت پھر کفار جب میدان میں نہیں چھہر سکتے پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں ان کو لڑا دیں چنانچہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے دور میں اسلام کو اس قدر فتوحات حاصل ہوئی اور وہ اتنے زبردست ضبط کرنے والے نظم والے تھے کہ کسی فتنے کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا جب امیر المومنین عثبان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوا اور یہودیوں سے برداشت نہ ہو سکا اسلام کا پھیلاؤ تو ان میں سے ایک بدبخت عبداللہ بن سبا اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ پہل لیا مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد اب اس نے آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا دیکھئے صاحب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تو حانون تھے تو یہ کوئی بات ہے کہ اسمان کو خلیفہ بنائے گیا ہے اور ساتھ ہی پھر ان کے جو حکام تھے اللہ اکبر اسمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جو گورنر مقرر کی ہوئے تھے نا مشرق سے مغرب تک بڑھتے گئے ماشاءاللہ ان جیسا کوئی عامل اس کے بعد نظر نہیں آتا لیکن اور وہ حضرت اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر کی ہوئے تھے لیکن اس نے یہ بھڑکانا شروع کیا جی اس نے اپنے رشتہ داروں کو اہدے دیئے ہیں غرض ایک شہر میں جاتا کہتا ہے تم تو بڑے آرام سے ہو جا کے وسرے میں تو دیکھو حال کیا ہے کس قدر ظلم ہو رہا ہے کوفے میں جاتا تو کہتا ہے وسرے میں دیکھو وسرے میں جاتا کہتا ہے کوفے میں دیکھو حتیٰ کہ کچھ لوگ سادہ دل اس کے ساتھ مل گئے کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کٹھے ہو کر وہ مدینہ منورہ پر آگئے امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا تحمل دیکھئے صرف ایک حکم کی دیر تھی اور وہ درخواست کرتے رہے صحابہ کرا آپ اجازت دیجئے ہم ان کا ان کو سیدھا کر دیتے فرمایہ نہیں کوئی تلوار نہ اٹھائے غرض کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ لوگ ان کو شہید کر دیں گے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ استیفہ دیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیز پہنائے گا وہ قمیز کوئی کہے کہ اتارو تو اسے اتارنا نہیں ہے تو امیر المومن کیسے استیفہ دیتے ہیں یہ تو پھر ایک ریت بن جاتی کہ جو بھی خلیب ہے چاند لوگ اٹھے گراؤ کریں یا کیا کہتے ہو ادھر کیا استیفہ دے دو تو اس طرح استیفہ یہ بزاق بن جاتا میرے بھائی انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے حضرت حثمان رضی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا اب شہید کرنے تک معذول کرنے تک تو متفق تھے لیکن آگے کوئی کہتا تھا کہ خلیفہ بنانا چاہیے اس طلحہ رضی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہتا تھا زبیر رضی اللہ وسلم کوئی کہتا تھا نہیں بھائی علی رضی اللہ علیہ طلحہ رضی اللہ علیہ کے پاس گئے جی خلیفہ بن جیں نے کہا بابا میںہ نہیں بنتا زبیر کے پاس گئے انہوں نے بھی میںہ نہیں بنتا علی کے پاس گئے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہہ میںہ نہیں بنتا انہیں کہا ان تینوں کو بھی عثمان کے ساتھ بلا د وہا حضرت علی نے دیکھا کہ بھئے امت مسلمہ کا معاملہ خراب ہو رہا ہے اسے سبھالنا ضروری ہے انہوں نے ان کی بیعت لے لی اور ایسا ہوا قدرتی فطری بات تھی کہ وہ جو قادلین عثمان تھے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر گیا اب یہ اتنا بڑا معاملہ تھا اتنا بڑا حادثہ تھا کہ عالم اسلام میں ہر دل کے اندر آگ بڑھک رہی تھی کہ خلیفت المسلمین کو شہید کر دیا گیا حضرت معاملہ رضی اللہ عنہ بیس سال سے وہ شام کے حاکم تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھے اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی تھے اور بہت قریبی رشتے دار تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان کو پیغام گیا بیعت کرنے کے انہوں نے کہا بیعت سے انکار نہیں ہے لیکن یہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کا قصاص لیجئے انہوں نے کہا بھئی آپ بیعت کریں تو پھر ہم مقدمہ سنیں گے ادھر تلہا اور زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس بات سے بہت متاثر تھی کہ بھئی حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے ہیں اس لیے ان کے قاتلین کو پکڑنا چاہیے یہ لوگ بسرے کی طرح چل کھڑے ہوئے بسرے میں پہنچے وہاں جنگ ہوئی جنگ جبل جسے کہتے ہیں لمبا قصہ میں اختصار کر رہا ہوں اس میں حضرت طلع بھی شہید ہو گئے حضرت زبین بھی شہید ہو گئے اور ان لوگوں کو شکست ہوئی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غالب ہو گئے یہ سلسلہ تو ختم ہوا اچھا میں یہاں ٹھہر کر ایک بات پر ذرا غور کر لیں یہ جو واقعات ہیں اس میں اتنا نقصان ہوا اسلام کا کہ کئی ہزار آدمی جنگ جبل میں شہید ہوئے اور اس کے بعد اگلی جنگ جنگ سفین میں بھی شہید ہوئے بظاہر یہ بہت بڑا نقصان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں بہت سی حکمتیں ہیں ان جنگوں سے مسلمانوں کو بہت سے سبق بھی حاصل ہوئے وہ آج تک وہ لڑتے رہتے کافروں سے کافروں کے ساتھ لڑنے کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جب فتح یاب بندہ ہوتا ہے تو اس وقت جتنے لوگ قابو آتے ہیں سب کو وہ قتل کر سکتا ہے ان کی عورتوں کو لوڈیا بنایا جاتا ہے ان کے بچوں کو غلام بنایا جاتا ہے ان کے جو مال ہیں اس کو مال غنیبت بنایا جاتا ہے کفار کے ساتھ مسلمانوں کا یہ سلوک ہے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا نہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے تو پھر کیا کیا جائے غالب فریق مغلوب فریق کے ساتھ کیا کرے یہ واقعہ آج تک ہوا نہیں تھا تو ان جنگوں میں صحابہ اکرام نے بالاتفاق بعد میں آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک قائدہ مقرر کر دیا کہ اگر کسی وجہ سے آپس میں بھائی لڑ سکتے ہیں آپس میں اگر بھائی لڑ پڑے تو پھر ان کا آپس میں کیا سلوک ہونا چاہیے ایک کو اگر فتح ہو جائے دوسرا مغلوب ہو جائے تو فاتح کو مغلوب فریق کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے یہ تیہ کر دیا جناب علی رضی اللہ عنہ نے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے جناب تلہا نے جناب زمہر نے اور کل اس وقت جتنا صحابہ کرام نے سب نے ایک قائدہ تیہ کر دیا وہ قائدہ کیا تھا وہ قائدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مغاوت کرتا ہے یا کوئی غلط کام گناہ کا کرتا ہے اس پر لڑائی ہوتی ہے اس سے کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو اگر وہ زخمی ہو جائے اس کو قتل نہیں کرنا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا اگر بھاگ اٹھے پیچھا نہیں کرنا اگر زخمی ہے اس کو ختم نہیں کرنا بھاگ اٹھے اس کو قتل نہیں کرنا اور جب فوت ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہونے جو بدے مقابل تھے جو فوت ان کے جنازے پڑے علی رضی اللہ عنہ ان کو مسلمان سمجھا جناب علی رضی اللہ عنہ نے تو یہ قائدہ تیہ ہو گیا کہ جو مسلمان مغلوب ہوں ان کو نہ غلام بنایا جائے گا نہ لونڈی بنایا جائے گا نہ ان کی مال کو مالِ غنیمت سمجھا جائے گا نہ ان کے بھاگنے والے کا پیچھا کیا جائے گا نہ ان کے زخمی کو قتل کیا جائے گا اچھا یہ معاملہ تو تیہ ہوا اب حضرت باویہ رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام گیا اور حکم یہ ہے بھر خلیفہ جو وقت کا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اطاعت کر لیتے مگر ان کے اجتحاد نے ان کو اس بات تک پہنچایا کہ بھر نئی قتال قصہ سے عثمان لازم ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جنابِ علی رضی اللہ عنہ حق زیادہ حق پر ہے بنسبت باویہ رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کی جماعتیں لڑیں گی ان کا دعویہ ایک ہی ہوگا وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہوں گے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہوں گے دونوں پر ہی ان کے اس اختلاف کے وقت ایک گروہ نکلے گا جو دین سے ہی نکل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ انہیں قتل کرے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ شام جب پہنچے مقابلہ ہوا سفین کے مقام پر کئی دن لڑائی رہی تو اب اس لڑائی میں دونوں طرف جو لوگ تھے نا اللہ اکبر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میدان سے بھاگنا سیکھا ہی نہیں تھا اس وقت تک وہ انہیں بڑی دنیا فتح کی تھی قیسر کو فتح کیا تھا کس طرح کو فتح کیا تھا مشرق و مغرب آگے تک بڑھ گئے تھے انہوں نے مرنا تو سیکھا تھا قتل ہونا سیکھا تھا لیکن بھاگنا نہیں سیکھا تھا اب جب چند دن گدرے اور جب پیک پر لڑائی پہنچی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمر بن آس رضی اللہ عنہ میں مشورہ دیا کہ بھئی اس طرح تو یہ جو گروہ ہے یہ بھی فنا ہو جائے گا وہ بھی فنا ہو جائے گا مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا چلو قرآن مجید پر فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھائے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ان کی چال تھی چال تھا یا جو کچھ بھی تھی انہوں نے قرآن اٹھائے کہ بھئی اس پر فیصلہ کر رہے ہیں اچھا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی تم سبر کرو یہ ان کی چال ہے اب یہ شکست کے قریب ہیں مگر ان میں سے جو لوگ بڑے متقی بڑھتے تھے نا وہ پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھڑا ہوا تھا جو اس قبیلے کے لوگ تھے اس انداز کے لوگ تھے انہوں نے کہا قرآن پیش ہو رہا بھائی قرآن کا حکم کیوں نہیں مانیں گے لو جی فیصلہ یہ ہوا علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کے درمیان کے جنب بند کر دو جن علاقوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے وہاں ان کی حکومت رہے گی جہاں علی رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے ان کی رہے اور ایک آدمی مقرر ہو جائے حضرت علی کی طرف سے اور ایک آدمی مقرر ہو جائے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہ دونوں جو فیصلہ ایک سال کے بعد کر دیں دونوں اس کو مان لیں تحکیم حکم بنالی اور دونوں جب یہ معاملہ پیش آیا تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی کچھ ساتھیوں نے کہا بھئی علی بات یہ ہے ہمیں تم پر کچھ اعتراض ہے تم کافر ہو گئے تم مسلمان نہیں رہے تم ہو گئے کافر پہلے مانو کہ میں کافر ہوں پھر کفر سے کرو توبہ پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کیا کفر کیا ہے انہیں کہا پہلی بات تو یہ ہے کفر کی کہ تم نے ان لوگوں سے لڑائی جو کی ہے تو بتاؤ مسلمان سمجھ کے لڑائی کی ہے یا کافر سمجھ کے کی ہے اگر مسلمان سمجھ کے لڑائی کی ہے تو پھر مسلمان سے تو لڑنا نہیں چاہیے ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے مسلمان سے لڑنا تو کفر ہے کتالو کفرن اور اگر کافر سمجھ کے لڑائی کی ہے تو پھر ان کے بچوں کو لونڈی غلام بنانا چاہیے لونڈی غلام کیوں نہیں بناتے اور پھر دیکھو تم نے وہ فیصلہ کرتے وقت جو تحرین لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو بوابیہ کے درمیان اور علی بن عبید طالب کے درمیان خلیفہ المسلمین کا نام مٹا دی یہ آپ نے یہ خلیفہ کا نام کیوں مٹایا اس طرح کہ انہوں نے کچھ اعتراض کیے اور کہہ لگے فیصلہ تو کرتا اللہ ان الحکم اللہ للہ فیصلہ ہوتا اللہ کا آپ نے انسانوں کا فیصل مان لیا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں کو ان کے ساتھ بحث کے لیے بھیجا مناظرے کے لیے مناظرہ ہوا انہوں نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے منصف پر فائز تھے مگر جب صلح کا موقع آیا اور کفار کے نمائندے نے کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ نہیں مانتے یہ رسول اللہ مٹا دو تو آپ نے صلح کی خاطر وہ لفظ مٹا دیا تھا اگر علی نے خلیفہ المسلمین کا لفظ صلح کے لیے مٹا دیا تو اس میں کیا حرج ہے اس کا جواب وہ نہیں دے سکے اچھا پھر لونی غلام کیوں نہیں بناتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پہلے حضرت علی نے یہی بات کہی تھی کہ اچھا بھئی جو تمہارے مخالف ہیں ان میں ام الممین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہے اب بتاؤ وہ تمہاری ماں ہے تو ماں کو تم میں سے کول لونی بنائے گا تو ان میں سے چار ہزار آدمی اللہ کی توفیق سے واپس آگئے درست ہوگئے باقی جو تھے نا انہوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا کوفے میں گئے مسجد میں جب درست دینا شروع کیا بعض تقریر شروع کی ہر طرف سے آواز اٹھئے ان الحکم اللہ علی اللہ فیصلہ ہوگا تو اللہ کا فیصلہ ہوگا انسانوں کا فیصلہ میں منظور نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عباس جب ہی ان سے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو ایک حکم مرد کی طرف سے ایک حکم عورت کی طرف سے وہ آپس میں جو فیصلہ کر دے اللہ تعالی ان کے درمیان صلح کروا دے گا جب میاں بیوی دو افراد کے درمیان انسان فیصلہ کر سکتا ہے امتہ مسلمہ فنا ہو رہی ہے تو کیوں ہم حکم کا فیصلہ تصدیم نہ کریں جواب ان کے پاس نہیں تھا لیکن شور ڈالتے رہے اور کہتے رہے علی کافر ہو گیا اب دیکھو ان کا یہ جو لفظ ہے اتنا زبردست ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ موجود ہیں ابو بکرن فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ تلہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ اتنی سری نص کے منکر ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں حضرت علی کو کہ بھئی یہ کافر ہو گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان سے رویہ دیکھو وہ پڑھنے والے تھے کلمہ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس کو اسلام کے کلمے کی وجہ سے پھر کوئی نقصان پہنچانا جائز نہیں سمجھتے اسے کافر قرار نہیں دیتے اچھا اب علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا بھئی دیکھو تم جو بھی مجھے کافر کہہ رہے ہو یا جو کچھ کہہ رہے ہو اپنی مسجدوں میں آنے سے ہم تمہیں منع نہیں کریں گے جہاد میں جو فوج جائے گی تمہیں اس میں ساتھ جانے سے منع نہیں کریں گے مال غنیمت میں سے جو حصہ ملے گا وہ تمہیں بھی ملے گا باقیادہ جو وظیفیں اور تنخواہیں مقرر ہیں وہ تنخواہیں تمہیں ملتی رہیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم کوئی نقصان نہ کرنا کوئی جنم کسی کو قتل نہیں کرنا مال نہیں نوٹنا بس اب یہاں سے وہ چیز وہ فرق واضح ہوتا ہے صحابہ کرام کی سوچ میں اور ان لوگوں کی سوچ میں جنہیں خارجی کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں طلح بھی اٹھے زبیر بھی اٹھے ان کو کوئی خارجی نہیں کہتا باغی کہہ سکتے ہیں کہنے والے باغی کہہ سکتے ہیں بھی انہوں نے بغاوت کی لیکن کوئی خارجی آج تک کسی نے ان لوگوں کو خارجی نہیں کہا کیونکہ خارجی ہونے کے لیے صرف خلیفہ دل المسلمین کے ساتھ لڑنا ہی کہا بھی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سوا دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں یہ عقیدہ تھا خارجیوں علی رضی اللہ عنہ کا اب سوچ دیکھو ان خارجیوں کے متعلق ان سے پوچھا گیا کہ کفارنہم کہ آپ یہ بتائیں امیر الممنی یہ کافر ہیں انہیں کہا من الكفر فرر کفر سے تو یہ بھاگ رہے ہیں یہ تو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں ہمیں کافر کیوں کہیں کفر سے تو یہ بھاگ رہے ہیں کہا پھر یہ منافق ہیں فرمایا ان المنافقین لا يذکرون اللہ الا قلیلہ منافق تو اللہ کا ذکر ہی بہت تھوڑا کرتے یہ تو قرآن ہی بڑا پڑتے ہیں تراوت بڑی کرتے ہیں لمبی لمبی ان کی نمازیں ہیں روزیں لمبے لمبے رکھتے ہیں ان کو میں منافق کیسے کہ سکتا ہوں اور پھر ہے کیا کہا بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور فتنے میں مبتلا ہو گئے اور ہمارے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے پھر ایک علاقے پر قبضہ کر دیا قبضہ کرنے کے بعد اعلان انہوں نے یہ کیا کہ علی کافر ہے عثمان بھی کافر تھا معاویہ بھی کافر ہے یہ تو چلو ہو گئے نا کافر ان کی فوج کے سب لوگ کافر ہیں اچھا فوج کے لوگ کافر ہو گئے وہ تمام مسلمان جو ان کو کافر نہیں کہتے وہ بھی کافر ہیں ذرا غور کرنا کہاں تک بات پہنچی کہ معاویہ بھی کافر علی بھی کافر عثمان بھی کافر جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ایک علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور باقعدہ کوفے میں اور بسرے میں اور تمام شہروں میں ڈاکے ڈالنے شروع کر دیئے مسلمانوں کے گھروں سے انہوں نے جناب مال لوٹنا شروع کر دیا قتل کرنا شروع کر دیا اللہ اکبر پھر ہوا یہ کہ تھے بڑے متقی بظاہر بڑے متقی تھے نیک تھے بڑے قرآن پڑھنے والے یہاں ہمارے بھی ایسا ہوا ہے حسل آباز سے ایک صاحب کو اغواہ کیا گیا بھتے کے لیے اسی طرح اور شہروں سے اغواہ کیا گیا وہ لوگ جب کروڑوں روپے ان سے مطالبہ کیا گیا وہ واپس آ کر انہیں بتایا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے مگر ان کو کیوں قتل کرتے اس لیے کہ یہ کافر ہے کافر کیوں ہیں کافر اس لیے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں نے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا اس لیے وہ ہے کافر ان کی فوج ان کی حفاظت کرتی ہے دفاع کرتی ہے وہ بھی کافر پولیس ان کا دفاع کرتی ہے ان کی حفاظت کرتی ہے وہ بھی کافر چلو بھئی یہ تو کافر ہو گئے تو ماں ماسٹر صاحب کیوں کافر کہتا ہے ان کے بچوں کو پڑھاتا ہے یہ ماسٹر صاحب بھی کافر ہے اب مولوی کیوں کافر ہے مولوی صاحب اس لیے کہ ان کو کافر نہیں کہتا اس لیے یہ بھی کافر ہے اللہ اکبر ایک ہی بات وہ جو ہے نا ما عشبال لیلت بالوارہ آج کی رات میں اور کل کی رات میں کوئی فرق نہیں جس طرح کل کی رات کالی تھی آج کی رات بھی اسی طرح کالی ہے ان کے علاقے میں گزر ہوا ایک مسلمان تھا ان کا پتہ تھا یہ کیسے خبیص لوگ ہیں ان نے کہا کونہ تو کہتا جی میں کافر ہوں تو میں آپ سے پناہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کی کتاب میں لکھا ہے وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَاكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَا قَرَامَ اللَّهِ اگر کوئی مشرق تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر اس کو اس کی جائے امن میں پہنچا دو دیکھا اچھا اچھا آؤ بھئی کھانا کھلاو اس کو شربت پھلاو خدمت کرو خدمت کرنے کے بعد ساتھ آدمی دیئے جب اپنے علاقے سے ان کو آگے چھوڑ کے آ جائے اچھا اب ایک صحابی رسول کا گزر ہو ایک بات بھئی یاد رکھو یہ میرے اس وقت مطالعے میں میرے سامنے آئی ہے مجھے اس سے بڑا لطف حاصل ہوا وہ یہ کہ ان خوارج میں جو دوسروں کو کافر کہتے تھے ان کی غلطیوں کی وجہ سے ایک صحابی بھی شامل نہیں تھا ایک صحابی بھی ان خوارجیوں میں جو کفار قرار دے کر مسلمانوں کو قدل کرتے تھے ایک صحابی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا کیونکہ صحابہ کرام کے لیے سند ہے محمد رسول اللہ کا قول صل اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام جتنے ہیں سب کے سب اللہ کے حضر سے جنت ہی ہیں اب وہ کس طرح سے یہ کام کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کو کافر قرار دے یہ ان خوارج کا ہی نظریہ تھا تو ایک صحابی رسول وہاں سے گزرے ان کا نام ہے عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ یہ اس مشہور صحابی رسول خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جن کو کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور جن کو بہت سخت سزائے کفار دیتے تھے مگر وہ کلمہ اسلام پر مستقیم رہتے ان کا بیٹا صحابی رسول اور ساتھ ان کی لونڈی بھی تھی حاملہ تھی وہاں سے گزرے ہاں بھئی کہون ہو تم بھئی میں عبداللہ بن خباب صحابی رسول ہوں تو کوئی حدیث سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک حدیث سنا ہی وقت کے پیش نظر وہ بیان نہیں کرتا وہ ساتھ لے کے چل کھڑے ہوئے اچھا کہتے ہیں یہ بتاؤ ابو بکر کے متعلق تم کیا کہتے ہو کہتے ہیں وہ خلیفہ راشد تھے عمر کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ خلیفہ راشد تھے عثمان کہتے ہیں وہ بھی خلیفہ راشد تھے علی یہ بھی خلیفہ راشد ہے اچھا 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 ان دونوں کافروں کو تم کافر نہیں نہ کہتے ہم تمہیں زبا کریں گے اچھا جاتے جاتے کیا ہوا کہ ان کے علاقے میں کچھ عیسائی بھی رہتے تھے اور وہ معاہد تھے یعنی اہد تا زمہ تھا ان کا ایک خنزیر جا رہا تھا ان صوفی صاحبان کے کسی حصہ تھی نہیں اس کو ماری کوئی چیز کوئی تو اس کا چبرہ پھٹ گیا کہ حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو تُو نے یہ کتنا بڑا ستم کیا ہے کہ تُو نے اس کو کہا جا کر جا کر معافی بانگو وہ گیا اس خنزیر کے مالک کے پاس اس سے معافی بانگ کیایا اور اس رستے میں ہی نا ایک درخت تھا کجور کا کجوریں گری پڑی تھی تو ایک شخص نے نا ان میں سے ایک کجور اٹھا کے موں میں ڈال لی تو دوسرے کہو ہے نہ تو پیسے دیتے نہ تو پیسے دیئے نہ تُو نے اسے ہبے کے طور پر حاصل کی تُو نے حرام کھا لیا اس نے فوراں مو سے نکال کے پھینک لیا عبداللہ بن خباب کہنے لگے اوہ بھائیو خجور سے میری جان زیادہ قیمتی ہے ایک خجور کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہیں اور مجھے زبا کرنے لگے نہر کے اوپر لٹا کر زبا کر دیا جناب عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو اور عورت جس کو قتل کرنا ویسے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ بھی کافروں کے ساتھ تھی تھی نا اس کو کافر قرار دے کر اس کا پیپ بھی پھار دیا بچے کو بھی پھار دیا علی رضی اللہ عنہ کو خبر بھی لی انہوں نے ایک سفیر بھیجا بات چیت کرنے کے لیے انہوں نے اس سفیر کو بھی قتل کر دیا حالانکہ قائدے کی روح سے کوئی سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا یہ لوگ ظانب بہت ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فوجی کو وہاں قتل کیا اس کا سار اتارا پھر فوٹو بال کی طرح ٹھوڑے مارتے رہے ٹھوڑے مارتے رہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن جو ہوتا ہے عفظ الناس قتل کرتے وقت بہت ہی فاکیز کی اختیار کرتا ہے اس طرح درندگی کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ وہ ٹھوڑے بار بار کر لوگوں کی گردلیں جو ہیں لوگوں کے ساتھ وہ لڑکاتا پھر یہ مسلمان کی شان نہیں علی رضی اللہ عنہ جب صفیر بھی قتل ہوا تو پھر فوج لے کر پہنچ گیا اب ان کا انصاف ہو واللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر میں جب غور کرتا ہوں ایک سے ایک بڑھ کر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی کیا بات تھی علی رضی اللہ عنہ تو خیر سابقہ اسلام میں ان سے بہت آگے تھے وہاں جا کر انہیں پیغام بھیجا دیکھو بھائی عبداللہ بن خباب کو شہید کیا گیا ہے ان کی لوڈی کو شہید کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ تم کئی ہزار آدمی ہو تم سب نے تو قتل نہیں کیا جو قاتل ہیں وہ ہمارے حوالے کرو ہم کے ساتھ لیتے ہیں ان نے کہا جی ہم سب نے قتل کیا ہے جس طرح آپ نہیں وہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں قتل کرتے ہیں پھر یا قتل کرتے ہیں وہاں وہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھائی تو ان نے کہا جی ہم سب ذمہ داری قبول کرتے ہیں ہم نے قتل کیا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساتھیوں کو کہ انہوں نے یہ اب ظلم کیا ہے جرم کیا ہے اس لیے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ دس بندے تم میں سے دس سے زیادہ قتل نہیں ہوگے اور ان میں دس سے زیادہ بچیں گے نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں وہ نشانی بیان کی ہے کہ ان میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی قتل کرے گے جس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے اور اس پر تھوڑا سی گوشت کی گھنڈی ہے جس طرح پستان ہوتا ہے نا تو وہ بھی میں تم حدیث سنا رہا ہوں تلاش کرو لڑائی شروع ہوئی نا نیک بہت تھے بظاہر بڑے نیک ان کا حمیر کہنے لگا اور یہ تمہیں بہکانہ دے حملہ کر دو حملہ بھی دیزے پھینک دو اور تلواروں کے ساتھ پر جا پڑو اور الجنہ الجنہ جنت جنت کا نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں جانا ہے جنت میں جانا ہے اب صحابہ کرام ان میں بدری بھی موجود تھے ان میں بہتر زبان والے بھی موجود تھے ان کے پاس نیزے تھے اب تلوار نیزے کے مقابلے میں نیزے سے نیزوں سے ان کو چھیت داما دس یا ناؤں بندے بچے باقی سب قتل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ختم نہیں ہوں گے ان کی نسل آگے چلتی رہے گی قیامت تک یہ فتنہ پھیلتا رہے گا پھر حضرت علی نے فرمایا بھی اس کو تلاش کرو تو وہ تلاش کیا گیا وہ آدمی ملا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کا شکر ادا کی تو بھائیو یہ فتنہ کہ مسلمان کو کافر قرار دینا اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اب اس سے گناہ بھی ہوتے زنا بھی ہو سکتا ہے اس سے قتل بھی ہو سکتا ہے اس سے اور بھی کئی چوری بھی ہو سکتی ہے اب یہ گناہ کرنے سے مسلمان رہ گیا کہ کافر ہو گیا تو مسئلہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جس نے قتل کیا اس نے بھی کفر کا کام کیا ہے چوری کی اس نے بھی کفر کا کام کیا ہے یہ سارے کم کفر کے ہیں لیکن جب تک وہ متقلم بے کلمہ اسلام ہے کلمہ پڑتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے مسلمان ہے مگر ناقص الایمان ہے کبیرہ گناہ کی وجہ سے ایمان اس کا کام ہو گیا کافر اس کو قرار نہیں دے سکتے یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اور دیکھو میں اس کی قرآن مجید سے مثال پیش کرتا ہوں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے کسی کو قتل کرنا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ کو قتل کرنے لگ جائیں تو ان کے درمیان سولہ کرواؤ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں معلومہ قتل کرنے کے باوجود بندہ کافر نہیں ہوتا زنا کرنے کے باوجود کافر نہیں ہوتا چوری کرنے کے باوجود کافر نہیں ہوتا مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو شخص کوئی چوری کرے قبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے یہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا جب ملت اسلام سے خارج ہو گیا تو اب بشک نماز پڑھ رہا ہے یا قلبہ پڑھ رہا ہے ان کی عورتوں کو لوڑی بنانا جائز ہے ان کے بچوں کو غلام بنانا جائز ہے ان کے مال کو لوٹنا جائز ہے یہ تھا ان بدبخت لوگوں کا عقیدہ اور اس کی بنیاد جو ہے قرآن مجید کی جن باتوں پر وہ رکھتے ہیں ان پر میں تھوڑی سی آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کیونکہ جب یہ بحث ہوتی ہے تو یہ باتیں بہت کی جاتی ہیں قرآن کی آیتیں جس طرح ان الحکم اللہ اللہ بسم اللہ کی جگہ بھی کئی لوگ ان الحکم اللہ اللہ لکھ رہے ہیں بسم اللہ لکھنا وہ وہاں بھی لکھ رہے ہیں ان الحکم اللہ اللہ ان الحکم اللہ اللہ کا مطلب ان کو صحیح معلوم ہی نہیں ہے مطلب اس کا کیا ہے جب وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو شخص اس چیز کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو یہ لوگی کافر ہیں تو ہمارے حکام چونکہ فیصلہ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق نہیں کرتے اس لیے یہ لوگ کافر ہیں اور ان کو کافر نہ کہنے والے بھی کافر ہیں ان کو بھی قتل کرنا چاہئے ان کو کافر نہ کہنے والوں کو بھی قتل کرنا چاہئے میرے بھائیوں اس بات کو بھی صحابہ اکرام حل کر گئے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مطلب فرمایا نعمہ ترجمان القرآن ہے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس بہتری قرآن کا مفسر اور مترجب ہے یہ اور اللہ کے رسول کی ان کے حق میں دعا بھی تھی تو انہوں نے کسی نے یہ بات کی وہ خارجوں کی بات جو چلتی تھی کسی نے یہ آیت پڑھی دیکھا یہ وہ بات نہیں جس طرف تم جا رہے ہو کہ یہ ملت اسلام سے خارج ہو رہے ہیں یہ بات نہیں ہے تو اس سے مراد ہے کفرن دونہ کفرن ایک کفر وہ ہے جس سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ تب ہے جب اسلام کی کسی بات کا کوئی بندہ انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا تو اس شخص یہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا لیکن جب تک انکار نہیں کرتا کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا اب حکام کی دو قسمیں ہیں ایک وہ حاکم جو کہہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ غلط ہے میں اس کو نہیں مانتا اس کے قانون کو میں نہیں مانتا ایک ہی وہ ہے وہ کہہ میں مانتا ہوں میں میری مجبوری ہے کوئی لکھو عذر پیش کرتا ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے کفر کا کام کر رہا ہے مگر یہ کفر اسے ملت اسلام سے خارج کر دے ایسا نہیں ہے بھائی اور دے نجاشی نجاشی مسلمان ہو گیا اور اس کی پوری ملت عیسائی ہے پوری حبشہ عیسائیوں کا ہے اور ان کا بادشاہ کیا ہے مسلمان ہے اب وہ مسلمان ان کافروں پر اسلام کا جو قائدہ وہ تو نہیں نہ چلا سکتا ان کے قائدے کے مطابقی وہ اس نے ان کی حکمرانی کی لیکن جب وہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک بھائی عرض غربت میں فوت ہو گیا ہے آؤ اس کا جنازہ پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھائی بھی قرار دیا اس کا جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اچھا بات یہ ہے کہ حکمران ہمیں بہت بہت در آتے ہیں وہ حکمرانوں نے یہ کیا حکمرانوں نے وہ کیا تھوڑا سا مَن لَمْ يَعْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کو تھوڑا سا اپنی ذات پر منتبق کر کے دیکھو پھر سوچو کہ ہمیں اگر کوئی کافر کہے تو پھر جو تمہاری طرح تم سے کوئی جھوٹے وعدے کرتا تو تمہیں وہ شاعر کہے گے نا کہ کہ اگر تم سے کوئی جھوٹے وعدے کرتا تو بتاؤ تمہیں اعتبار ہوتا تو اب میں تمہارا اعتبار کس طرح کروں مقصد یہ ہے کہ آدمی جب کسی بات کو اپنی ذات پر لگاتا ہے پھر اسے سمجھاتی ہے اچھا ایک آدمی ہے اس کے تین بیٹے ہیں یا چار بیٹے ہیں چار بیٹوں میں سے وہ اپنی جائداد ایک بیٹے کو دے دیتا ہے اچھا بھئی یہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق ہے کے خلاف ہے ایک شخص چار بیٹوں میں سے اپنی جائداد ایک بیٹے کو دے دیتا ہے تین بیٹوں کو نہیں دیتا کیا یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق اس نے فیصلہ کیا یا خلاف فیصلہ کیا ہے تو کافر ہو گیا ہاں کافر ہو گیا لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں ہوا یہ اس نے کفر کیا ہے کفر کا کام کیا ہے اور اس وجہ سے اس پر کافر کا لفظ بول سکتے ہو مگر یہ وہ کافر نہیں ہے جس سے بندہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اچھا شاہ بھی ایک تابعی گزرے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی ہے وہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ابن سعد میں ان کا یہ قول طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص اس کے تین بیٹے تھے والد فوت ہو گیا والد فوت ہو گا تو بڑے بیٹے نے ساری جعداد پر قبضہ کر لیا اب جب قبضہ کر لیا تو درمیان والے نے کہا بھائی ہمارا حق بنتا ہے میں دو انہوں نے کہا چل چل حق بنتا ہے تیرا نہیں دیتا اس نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ بھائی ہم دونوں مل کر اس سے اپنا حق وصول کرتے ہیں چھوٹے نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اسے لڑ سکوں یہ طاقتور ہے ویسے ہمارا بھائی ہے چلو زیادتی اس نے کر لیا تو میں اس سے کیوں لڑوں میں اس سے کیوں نقصان پہنچاؤ انہوں نے کہا اچھا تو نہیں لڑتا اس نے بڑے کو چھوڑا اور چھوٹے بھائی سے لڑائی شروع کر دی مثال کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں یہ لوگ انہوں نے کہا حکام کافر ہے اچھا تو حکام جو ہیں وہ تو اڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں جو قانون چلائے ہیں سود بھی چار رہا ہے اور دوسری چیزیں بھی چار رہی ہیں اچھا یار ایک بات میں درمیان میں بیان کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے وہ بات میں نہ بیان ہو سکے اور وہ بہت ضروری ہے آج کل گاڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو کچھالیس ہزار کم ہی دینا پڑے گا ہم سود خود دیتے رہیں گے وہ تم لے لو کوئی سود شود کوئی نہیں واللہ یہ حرام ہے اللہ کی قسم حرام ہے کیوں حرام ہے اس لیے کہ وہ ہر شخص سے درخواست دینے والے سے دو ہزار وصول کر رہے ہیں اب وہ سب لوگ لاکھوں روپے دو ہزار دیں گے اب وہ دو ہزار روپے جو دیں گے وہ عربوں روپے جمع ہو گیا یہ ہے جوہ دو ہزار دیا یا تو وہ تیس چالیس ہزار کا نفحہ مل گیا یا دو ہزار سارے کا سار آئی گیا سمجھے میرے بھائی اور اس کے بعد پھر اگر کوئی قسط مس ہو جاتی ہے تو اس کا سود تو انہیں دینے ہی پڑے گا خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے وہ بھائی درمیان والا بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے سے لڑنے لگ گیا بجائے اس کے کتنوں جب کٹھے تھے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا اب ان کی جب واپس میں لڑائی ہوئی تو ہر ایک ان پر حملہ آور ہوگا جب مسلمان اس وجہ سے کہ ہمارے حکام یہ اسلام کو نافذ نہیں کر رہے ان سے لڑائی شروع کریں گے تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اس طریقے سے کبھی اسلام نافذ نہیں ہو سکتا نصیحت کے ساتھ اسلام نافذ ہوتا ہے ان کو بھی نصیحت کی جائے ان کی خیر خواہی کی جائے پھر امید ہے انشاءاللہ کہ کوئی نصیحت قبول کرنے والا بھی آ جائے تو میرے بھائیوں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ایک خاص مکتب فکر کے حامل ہیں اس خاص مکتب فکر کو دیکھو نا اہل سنت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ اگر حکام وقت کے حکام اللہ کی حدود کو موطل کر دیتے ہیں یا کوئی اس قسم کا جرم کرتے ہیں تو ان کے خلاف تلوار اٹھا لو کیونکہ تلوار اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حکام مسلمانوں کی حدوں سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں مسلمانوں کی عزت محفوظ ہے ان کا ملک محفوظ ہے تو کم از کم ہم نمازے پڑھ رہے ہیں ہمارا دین آزاد ہے اور ہم نصیحت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ وقت بھی لے آئے گا لیکن اگر ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے تو پھر کفار ہم پر حملہ آبر ہوں گے اور کفار پہلے عبداللہ بن سباہ نے یہ کام کیا اب امریکہ نے اور ہندوستان نے اور اسرائیل نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے میں نے خود ایک صاحب سے پوچھا میں نے کہا بھئی یہ لوگ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں وہ نے کہا بھئی بات ان کا عقیدہ دراصل یہ ہے کہ یہ ہیں کافر پکے اور یہ یہودیوں سے بڑے کافر ہیں اور یہ اسرائیل سے بڑے کافر ہیں اور امریکہ سے بھی بڑے کافر ہیں اور ہندو سے بھی بڑے کافر ہیں اس لئے پہلے ان کو قتل کرنا ضروری ہے میں نے کہا یار یہ پھر ان سے اسلحہ لے رہے کہتے ہیں وہ بھی دشمن ہے اور یہ بھی دشمن ہے ایک دشمن سے اسلحہ لے کر دوسرے دشمن کے خلاف استعمال کرنے میں کیا حرد ہے نہ میرے بھائی ایسا نہ کرو کئی کہتے ہیں کہ بھائی تو پھر عجیب آدمی اس کا مطلب کہ جو قبر پوچھتا ہے وہ بھی کافر جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی کافر جو غیر اللہ کے نام پر زبا کرتا ہے وہ بھی کافر جو عقیدے کا مشرق ہے وہ بھی مسلم ہے کہنا چاہتا تھا جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی مسلم جو جناب غیر اللہ کے نام پر زبیحہ کرتا ہے وہ بھی مسلم تو یہ کیا بات ہے بھائی تو ہر ایک کو مسلمان کہتا ہے جو صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے وہ بھی مسلم اللہ اکبر میرے بھائی یہاں اے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا مسلم دو طرح کے ہیں کافر بھی دو طرح کے ہیں ایک مسلم وہ ہے جو عند اللہ بھی مسلم ہے عند الناس لوگوں کی نظر میں بھی مسلم ہے دنیاوی لحاظ سے بھی مسلم ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی مسلم ہے یہ جنتی اللہ کے فضل و کرم سے اور ایک وہ مسلم ہے جو دنیاوی احکام کے لحاظ سے مسلم ہے کیونکہ کلمہ پڑ چکا ہے لیکن اپنے کفر یا عقائد کی وجہ سے اپنے شرکیہ عقائد کی وجہ سے وہ پکا ہی بے ایمان ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کلمہ نہیں پڑتے ان سے بھی بدترین کافر ہو سکتا ہے دلیل اس کی کیا ہے اعتقادی کافر ہو سکتا ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا اعتقادی کافر ہو سکتا ہے دلیل اس لیے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ بِالْجَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے یوم آخرت پر ایمان لائے فرمایا یہ ہرگز مومن ہیں جب منافق آتے ہیں تیرے پاس کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں تو اللہ کا رسول اللہ بھی جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ مومن نہیں ہیں کئی کہتے ہیں جی وہ عبداللہ بن عبی اللہ نے اس کے متعلق یہ فرمایا کافر تو اتلے اوپر کے کسی طبقے میں ہوں گے یہ بیمان جو کلمہ پڑھ کر کفر کا استقام کرتے ہیں یہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے کئی کہتے ہیں جی وہ تو نمازیں پڑھتا تھا یہ کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ وہی خبیص ہے جس نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا نا ان مسلمانوں کو مدینہ میں مت آرے دو اب یہ تمہیں ماریں گے ان کی مثال یہ ہے کہ اپنے کتے کو بوٹا کرو وہ کتہ تم ہی کو کھائے گا اصحاب رسول کو اس نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے اس قسم کی بکواس کی لیکن پھر مکر گیا مکر اس لئے گیا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس طاقت تھی اب جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ اوپر اگر طاقت موجود ہو تو یہ بھی مٹھے ہو کر رہے ہیں اب اوپر طاقت کوئی نہیں نا اس لئے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس قسم کی فضول باتیں بھی کرتے رہتے ہیں تو ان تمام فرقوں کا حکم بظاہر اسلام کا حکم ہے کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا اور اللہ لہنے قاتل المشرقین کافتن کما یقاتلونکم کافتن سب بلکے کافروں سے لڑو جس طرح وہ مشرق تم سے بلکے لڑتے ہیں یہ جتنے گروہ ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے عرض اسلام کی حفاظت کے لیے سب کو متحد ہو کر لڑنا چاہیے اگر کوئی سازش کرتا ہے اس کے مطلق بہرحال بندوست ہونا چاہیے تو میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ اسلام کا جو ہے اللہ کے رسول تو لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے تھے یہ لوگ مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل اُلٹ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ اسلام بعض وقت ایسا ہوتا ہے ایک آدمی وہ کفر کا کان کرتا ہے جاہل ہے اب جاہل بندہ جو ہے اس پر وہ حکم لاغو نہیں ہوتا وہ ایک بندہ تھا نا کہ اس نے وہ کفن چوڑ تھا اس نے کہا جب میں مر گیا تو مجھے ایسی سزا اللہ دے گا اگر قابو آگیا کسی کو سزا نہیں مجھے جلا دے گا وہ جلا دیا راک اس کی اڑا دی اللہ تعالی نے اس کی راک کٹھی کر کے فرمایا بندہ تُو نے کیوں کیا کہتا ہے یا اللہ تیرے خوف سے کیا اللہ نے اسے باپ کر دیا اب یہ عقیدہ کہ میں اللہ تعالی کی گرفت سے بچ سکتا ہوں پکا کفر ہے کے نہیں لیکن جاہل تھا جاہل کو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا اب ہمارے جاہلوں کا سن لو ہمارے جاہل اللہ تعالی کا نظام ہے ابھی جس کو چاہے حکومت دے اس نے حکومتوں کو دے دی ہے یعنی ان لوگوں کو دے دی ہے جن کو خدا نے ان کو عطا کی ہے دل بری کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پر بری کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں حکومت کس طرح کرنی ہے تو ان کا یہ حال ہے ان کو کہا اس کو کلو اللہ حدی نہیں ہے اس نے ان سکولوں سے پڑھا ہے جن سکولوں میں انگریزی پڑھائی گئی لیکن وہ کہتا ہے میں مسلمان مسلمان انہیں پر فخر کرتا ہے ہمارا نمائندہ ہے جہاں جاتا ہے اسلام کا نمائندہ بن کے جاتا ہے مگر جاہل ہے اس کو اس کے جال کا علاج کرنا چاہیے نہ کہ اس کو کافر قرار دے کر ان کو مارنا سور پر شروع کر دیا جائے اور بعض اوقات یہ بھی عذر ہوتا ہے ایک بندہ اکام نہیں کر سکتا ضیاء الحق قائے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے انہوں نے کہا بھی اسلامی حدود نافذ کریں گے یہاں ایک اسلامی جماعت کا امیر تھا اس نے کہا ضیاء الحق کو کوئی حق نہیں کہ اسلامی حدود نافذ کرے یہ کام ہے قومی پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی اور سینٹ کا کام ہے وہ کیوں کریں گے بھی اللہ کی عدد نافذ اگر تھوڑا سا ساتھ دے دیتے اس کا تو اللہ کے فضل سے مجھے ایک عالم خود بتایا اس نے کہا میں ایک مجلس میں تھا تو علماء تھے ضیاء الحق صاحب کے سامنے کوئی حضرات کسی نے کہا جی میں نے دیکھا ہے آپ کا بڑا مرتبہ رسول پاک کی مجلس میں میں نے دیکھا بڑی شان ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا علامہ احسان علاج زہیر رحمت اللہ لے وہ اٹھے انہوں نے بڑے برسے انہوں نے کہا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تو یہ نافذ نہیں کیا یہ نافذ نہیں کیا آخر میں اس نے کہا بھئی علامہ صاحب میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ نہیں کر سکتا جب ملک کی سب سے مدزم پارٹی کہا کہ تجھے حق ہی نہیں اسلامی حدود نافذ کرنا وہ کیا نافذ کرے گا بھئی تو بعض وقت ان چیزوں کا بھی خیار رکھنا چاہیے جن کی وجہ سے وہ بندہ وہ کام نہیں کر سکتا اور وہ مجبور ہوتا ہے اب دیکھو انہوں نے قصاص کو مطل کر دیا پہلے پیپل پارٹی نے وہ جو پانچ ہزار بندے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی پانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں ہم مجبور ہیں اب مجبور کیوں ہو جہاد کرو مجاہد تمہارے ساتھ اللہ کے فضلوں کو مجبور مومن کیوں مجبور ہے لیکن بہرحال جو مجبوری کا عذر کرتا ہے اس پر کفر کا فتوہ لگاتے وقت کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے تو میرے بھائیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی شخص نے کسی کلمہ گو کو کافر قرار دیا ہو اس کے کفریہ کلمات کی وجہ سے حالانکہ عبداللہ بن عبیق نے اعتقادی مشرف تھا وہ اعتقادی عملی نہیں اعتقادی مشرف مت پرست تھا اندر سے پکا بے ایمان تھا نبی پاک کو نبی نہیں سمجھتا تھا لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہاں ایک سلوک اس کے ساتھ کیا ہے کہ ایسے سب لوگوں سے قطع تعلق ہونا چاہیے فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اے میرے نبی یہ انہم کفروا وعدہ اسلامہم مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کفر کا اعتقاد کیا ہے یہ بے ایمان ہے پکے ان کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا ان کا جنازہ اے میرے پیارے پیغمت تُو لے نہیں پڑھنا مسلمانوں ان کا جنازہ نہیں پڑھنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو قبر پرست بھی ہوں غیر اللہ کو بھی پکارتے ہوں گندی ان کی آزتیں بھی ہوں سب کچھ ہو لیکن جب تک کلمہ اسلام پڑھتے ہیں اگر وہ کسی کو ناحق قتل نہ کریں اگر ناحق قتل کریں پھر وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر میں ان کو پانوں تو قوم عاد کی طرح انہیں قتل کروں گا اس لیے پاکستان کی فوج ایسے لوگوں کو جو اس طرح دھماکے کرتے ہیں بے گناہوں کا خون باتتے ہیں مسجدوں میں آن نماز کے وقت دھماکے کرتے ہیں ان کو قفر قرار دے کر ان کو قتل کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں وہ فضیلت بیان کر دوں کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنے کی کیا فضیلت ہے تو باقی نیکی کی عمل ہی چھوڑ دوگے کہ ہمیں یہی عمل کافی ہے جنت میں جانے کے لیے اس لیے ایسے تمام لوگ جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں ان کے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور اسی طرح سے دکانیں لوٹ لیتے ہیں اور کہتے کہ یہ کافروں کا مال ہے ہمارے لئے حلال ہے ان کو قتل کرنا ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیقی